دوستوں مور ایک ایسا پکشی ہے کہ جس کے بارے میں ہم بچپن سے بہت کچھ چانتے ہیں ایک مور دکھنے میں بے حد خوبصورت اور بہت ہی زیادہ کلر فل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مور برسات کے سمائے پر ناچتی ہیں تو تب وہ نظارہ ایک دیکھنے لائک نظارہ بن جاتا ہے دوستوں مور ایک ایسی پکشی ہے جو ہمارے دیش کے سنسکرطی اور اتحاس کا بھی ایک مہتپورن حصہ ہے اس لیے ہمارے پورانک کتھاؤں میں مور کے ذکر بہت وار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی سرسوتی، کارتی کیا اور سری کرشن کے ساتھ بھی مور کا ایک اٹوٹ سممند دیکھا جاتا ہے ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مور کو ہمارے دیش کے راشتری اپکشی ہونے کا مریادہ دیا گیا ہے لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں کچھ ایسے بھی خاص قسم کے مور بائے جاتے ہیں جو دکھنے میں کسی عام مور سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی بہترین پرجاتی کے موروں کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں تو دوستوں ہمارے آج کی اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے اور چلیے اب چلتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے کانگو پی فاؤل تو دوستوں اب ہم ملتے ہیں ہماری اس لسٹ کے پہلے پی کاؤک کے ساتھ اور ہماری اس لسٹ کے پہلے پی کاؤک کا نام ہے کانگو پی فاؤل دوستوں کانگو پی فاؤل جسے ایفریکن پی فاؤل بھی کہا جاتا ہے زیادہ تر ایفریقہ میں ہی دیکھے جاتے ہیں یہ مور دنیا کے بانکی موروں سے تھوڑے الگ قسم کے ہوتے ہیں جہاں پر دنیا کی زیادہ تر موروں کے پنک آکار میں لمبے ہوتے ہیں یہاں پر کانگو پی فاؤل کے پنکوں کا آکار بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ایک میل پی فاؤل کی لمبائی قریباً 64 سنٹی میٹر سے لے کر 70 سنٹی میٹر تک ہوتی ہیں اور ایک فی میل پی فاؤل کی لمبائی قریباً 60 سنٹی میٹر سے لے کر 64 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہیں ایک میل پی فاؤل کا سکن کلر کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے پنک بلو اور میٹلک گرین کلر کا ہوتا ہے ان کے گلے کے رنگ لال کلر کا ہوتا ہے اور ان کے سر کے اوپر کچھ سفید کلر کے بال دیکھے جاتے ہیں جو ایک کراؤن شیپ میں رہتے ہیں بات اگر فی میل پی فاؤل کے بارے میں کی جائے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک فی میل پی فاؤل کے پیٹ کا رنگ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور ان کا گردن براؤن کلر کا ہوتا ہے ان کے پنک میٹلک گرین کلر کا ہوتا ہے اور ان کے سر کے اوپر براؤن کلر کے بال دیکھے جاتے ہیں دوستوں یہ مور زیادہ تر چھوٹے چھوٹے انسٹس کو کھا کر ہی اپنا پیٹ بھرتے ہیں اگر آپ کو یہ مور پسند آئیں تو ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے وائلڈ پلاون پی فاؤل دوستوں اب ہم ملیں گے ہمارے اس لسٹ کے اگلے مور کے ساتھ اور ہمارے اس لسٹ کے اگلے پیکوک کا نام ہے وائلڈ پلاون پی فاؤل دوستوں یہ پیکوک دنیا کے سب سے آکرشک پیکوک کے پرجاتی میں سے ایک ہیں اور ایسا کیوں ہیں یہ اب تک آپ لوگ بے شک سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ پیکوک فلیپینز کے پلاون آئیلنڈ میں پائے جاتے ہیں ان کے پنکھوں کا رنگ برائٹ میٹیلک بلو کلر کا ہوتا ہے ان کی آنکھیں میٹیلک گرین اور بلیک کلر کے ہوتے ہیں ان کے آنکھوں کے اوپر اور نیچے والا حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے جو ان کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہیں بات اگر فیمیل وائلڈ پلاون پی فاؤل کے بارے میں کی جائے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فیمیل وائلڈ پلاون پی فاؤل سادھرن براؤن کلر کے ہوتے ہیں بات اگر ان کے عوصت لمبائی کے بارے میں کی جائے تو دوستوں ایک میل وائلڈ پلاون پی فاؤل کی لمبائی بیس انچ تک ہو سکتی ہے اور ایک فیمیل وائلڈ پلاون پی فاؤل کی لمبائی قریباً سولہ انچ تک ہو سکتی ہے یہ مور، بادام، پیڑ پودھے، کیڑے، مکوڑے یہ سب کچھ کھا کر اپنا پیٹ بڑھتے ہیں گریٹ آرگس فیس انٹ دوستوں گریٹ آرگس فیس انٹ دنیا کے بانکی موروں کے مقابلے میں آکار میں کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ جہاں پر دنیا کے بانکی مور پیچھے کی طرف اپنے پنکھوں کو کھولتے ہیں یہاں پر یہ مور اپنے پنکھوں کو سامنے کی طرف کھولتے ہیں دوستوں اگر ہم اس مور کے پرجاتی کو گولڈن پی فاؤل کے نام سے بھی بکاریں گے تو کچھ گلت نہیں ہوگا کیونکہ اس مور کے شریر کا رنگ گولڈن کلر کا ہوتا ہے اور ان کے پیروں کا کلر پنک کلر کا ہوتا ہے دوستوں کیونکہ یہ مور آکار میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اس لیے ان کو پالنے کے لیے بھی تھوڑی بڑی جگہ کی بھی ضرورت پڑتی ہیں اگر بات ایک میل گریٹ آرگس پی فاؤل کے بارے میں کی جائے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک گریٹ آرگس پی فاؤل کی لمبائی قریباً تیس انچ کے آس پاس ہوتی ہیں لیکن ایک فیمیل آرگس پی فاؤل کی لمبائی میل آرگس پی فاؤل کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہیں فیمیل آرگس پی فاؤل کی لمبائی صرف چودہ انچ تک ہی ہوتی ہیں یہ مور بھی دنیا کے انیوموروں کی طرح ہی کیڑے مکوڑے اور پیر پودھوں سے ہی اپنا پیٹ بھرتے ہیں گرین پی فاؤل اب دوستوں اس مور کا نام سن کے آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ تو اچھے سے لگ گیا ہوگا کہ ان کو گرین پی فاؤل کیوں کہا جاتا ہے دراصل ان کے سکن کا کلر میٹلک گرین کلر کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بلو کلر کے پنک دیکھے جاتے ہیں اس وجہ سے ہی انہیں گرین پی فاؤل کہا جاتا ہے یہ مور دکھنے میں ویسے ہی کسی عام مور کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے سکن کا کلر اور کچھ وششتاؤں کے وجہ سے ہی انہیں اس لسٹ میں شامل کھیا گیا ہے دوستوں ایک میل گرین پی فاؤل کی لمبائی قریبن 100 انچ کے آس پاس ہوتی ہیں اور ایک فی میل گرین پی فاؤل کی لمبائی قریبن 50 انچ کے آس پاس ہوتی ہیں گرین پی فاؤل زیادہ تر چھوٹے چھوٹے انسیکس فراغز اور ریپٹائلز کو ہی اپنا شکار بناتے ہیں اور اس سے ہی اپنا پیٹ بڑھتے ہیں ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ مور کسی بھی زہریلے سامپ کو اپنا شکار بنا سکتے ہیں دنیا کے باقی پرجاتی کے مور اتنی آسانی سے زہریلے سامپوں کا شکار نہیں کر پاتے ہیں دوستوں اب ہم بات کریں گے ہمارے اس لسٹ کے اگلے مور کے بارے میں اور ہمارے اس لسٹ کے اگلے مور کا نام ہے اسلیٹڈ ترکی اب دوستوں ان کے نام کو سن کر آپ لوگوں کو اتنا تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ یہ مور ترکی میں بائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں پیکاک آف ترکی بھی کہا جاتا ہے یہ مور بہت زیادہ کلر فل ہوتے ہیں اور ان کے شرین میں آپ کو لگ بگ دنیا کے سب ہی رنگ دیکھ جائیں گے ان کو دیکھ کر آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے سورگ سے کوئی انوکھا مور اس دھرتی پر اتر آیا ہے دوستوں اگر آپ ان کے آنکھوں کو گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے آنکھوں کے چاروں طرف دکھنے میں ٹھیک موتیوں کی طرح لگتے ہیں اور یہ حصہ ان کے خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے یہ حصہ میل اور فی میل دونوں میں ہی دیکھے جاتے ہیں دوستوں بات اگر ان کے لمبائی کے بارے میں کی جائے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کی لمبائی کریمن 120 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہیں اور یہ مور صرف چھوٹے چھوٹے انسٹس کو کھا کر ہی اپنا پیٹ بڑھتے ہیں دوستوں اب ہم بات کریں گے ہماری اس لسٹ کے ایک اور بہت ہی خوبصورت مور کے بارے میں جس کا نام ہے white pfoul اب دوستوں اس pfoul کو white pfoul کیوں کہا جاتا ہے یہ تو آپ اس مور کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوں گے دراصل یہ مور اوپر سے نیچے تک پورے سفید کلر کے ہوتے ہیں اور ان کے اس سفید کلر کے وجہ سے ہی انہیں white pfoul کہا جاتا ہے دوستوں آپ لوگوں کو یہ بات جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ white pfoul اصل میں سادھرن مور کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن genetic mutation کے وجہ سے ہی ان کے شریر کا رنگ پورا سفید ہو جاتا ہے یہ مور بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور سفید کلر کے ہوتے ہوئے بھی یہ مور کسی بھی کلرفل مور کو کڑی چنوٹی دینے کی شمتہ رکھتے ہیں دوستوں اکثر اس مور کو دیکھ کر زیادہ تر لوگ انہیں البینو سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ البینو کے آنکھوں کا کلر لال رنگ کا ہوتا ہے اور white pfoul کے آنکھوں کا کلر blue کلر کا ہوتا ہے یہ مور بھی انہیں سادھرن موروں کی طرح کسی بھی چیز سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں تو دوستوں آج کا ویڈیو ہم یہیں سماعت کر رہے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد